پیپل پارٹی کی چیئرمن جناب بلاول بھٹو صاحب کی دعوت پر جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی اس کا جو اعلامیہ تیہ کیا گیا ہے میں وہ اعلامیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آئین اور وفاقی پارلیمان نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملکیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کو مسنوی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کیلئے خطرہ قرار دیا اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر کسی قسم کی مداخرت فوری طور پر بند کرے اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخرت سے باز رہیں اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف آزادانہ غیر جانب دارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے اس مقصد کے حصول کے لیے فیل فور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو سیلیکٹڈ حکومت نے ریکارڈ توڑ مہنگائی بے روزگاری ٹیکسوں کی بھرمار سے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے یہ اجلاس آٹے چینی گھی بجلی گیس اور پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کر کے اعتدار پر رانے کا مطالبہ کرتا ہے سیلیکٹڈ حکومت کی ناکام پولیسز کے نتیجے میں تباہال معیشت پاکستان کی دفاع ایٹمی صلاحیت اور ملک کی باوقار خود مختاری کیلئے سنگین خطرہ بن چکی ہے اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ انیس سو تہتر کا آئین اٹھارویں ترمیم اور موجودہ انیف سی ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہیں ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس میں اجلاس ملک میں صدارت نظام رائش کرنے کے مضموم ارادے کو رت کرتا ہے اور افاقی پارلیمان جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا زامن سمجھتا ہے اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بارہ دستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا یہ سیلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے مقبوضہ جمل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ اقوام متحدہ کی سلامت کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافع مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتل حکمرانوں کی ملی بگت کا شاخصانہ ہے اجلاس سیلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندی لگانے دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی حدکنڈوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیر الرحمن سمیت تمام دیگر گریفتار صحافیوں میڈیا پرسنس کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں اجلاس نے عظم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اجلاس سیاسی قائدین رہنماؤں اور کارکنان کی خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے ان کی گرفتاریوں اور قیدبند کی صعوبتوں کی شدید مضمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اجلاس سید خرشید شاہ اور حمزہ شہباد شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرت بہادری اور استقام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جانمال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ ورنہ تناؤں میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپروہی کی شدید مضمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشنل پلان پر منوان عمل کیا جائے سی پی قومی معیشت کیلئے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے ناہل کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پی کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پی کے منصوبوں کی رفتار کو فلفور تیز کیا جائے مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریل وے لائن ہنگامی بنیاد پر تعمیر کی جائے سیلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے عوام کے آئینی بنیادی قانونی اور انسانی حقوق کے منافع قانون سازی بلدوس کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے آج کے بعد ربر سٹیم پارلیمنٹ سے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی غیر جمہوری غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافع قوانین کو کردم قرار دیا جائے میڈیکل کمیشن سمیت بلدوس کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف شفاف اور بغیر کسی مداخرت کی انتخابات کرائے جائیں انتخابات کے بعد قومی اتفاق رئیسے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی انتخابات کے شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخاب عمل پر گہری نظر رکھی جائے گی اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقاجات کو نوگو ایریاز بنا دیا گیا ہے یہ سلسلہ ختم کیا جائے اجلاس نے خیبر پرسطن خانہ میں عقوبت خانوں کے قیام کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنس اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کیلئے دباؤ کے حدکنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مضمت کی اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کیلئے سنگین دھچکہ اور ملک کی سلامتی کیلئے خطرناک ہیں اجلاس نے پاکستان بار کانسل کی مورخہ سترہ ستمبر دو ہزار بیس کے منعقدہ ای پی سی میں منظور کردہ قرار داد کی توسیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عددیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اس زمل میں پاکستان بار کانسل کی ای پی سی میں منظور کردہ متفقہ قرار داد کے نکات پر عمل درامت کیا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اسلامی نظریاتی کانسل کے سفارشات ہیومن رائٹس واج کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ملک تمام اداروں اور افراد کا خواہ ان کا تعلق عددیہ یا دیفنس سرویسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو ایک ہی قانون اور ادارے کے احتساب کیا جائے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم کے معامل خصوصی اطلاعات و چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے مطالق اپنایا گیا ہے تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے میسنگ پرسنز کو قانون کی مطلب عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کے شدید مضمت کرتے ہوئی مطالبہ کیا کہ انہیں فلفور بحال کیا جائے اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخاب ات کو مسترد کرتا ہے اجلاس حکومت کی آلہ تعلیم کے بجٹ میں کٹودی کی مضمت کرتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسو میں اضافہ واپس لیا جائے اجلاس آغاز حقوق بلوجستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوجستان میں سیو الحکمرانی کا احترام ایف سی کی جگہ سیو الاثارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر کمیشن بنایا جائے جو انیس سو سنتالیس سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویز شکل دے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میساق جمہوریت پر نظرثانی کی جائے جس کیلئے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سنپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتی ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی ملتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناح کے ارشادات اور سن انیس سو تیہتر کے دستور کے روشنے میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو یہ ہے چھپیس نکات پر متفقہ ایک میمورینڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں